اس کارکرم کے پرائیوجک ہیں کوشل بھارت کشل بھارت نمشکر میں دیپ راج رانہ آپ کا ہوسٹ اور دوست جو ہر سفتہ آپ کے لئے لاتا ہے کوشل اور کشلتہ کے بعد ہمارا مقصد آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کنر سیکھنے کے لئے پریاریت کرنا ہے فیلال آج کے اس کارکرم کی شروعات کرتے ہیں آج کے ہائلائٹ سے دیش کے پہلے میگا موبیلیٹی شو میں دکھی آٹوموٹیف سیکٹر کی ریسرچ کونسپٹ اور پروڈکٹس بھارت موبیلیٹی گلوبل ایکسپور 2024 میں ASDC نے لیا حصہ انڈسٹری نے ASDC کے انیشیٹیو کو سراہا پردھان منطری کوشل وکاس یوجنا سے بدل رہی ہے جمہو کشمیر میں یواؤں کی زندگی انہیں مل رہا ہے ویجن پی ایم کے ویوائی سے مل رہی ہے جمہو کشمیر کے یواؤں کو دشا کوشل سے لکھ رہے ہیں کامیابی کی داستان پی ایم کے ویوائی سے مشکل ہوئی آسان دوستو بھارت کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ورک فورس ہے اس میں سب سے زیادہ سنکھیا یواؤں کی اس یواؤں ورک فورس کو کوشل پرسکشن دے کر فیوچر کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے کوشل نہ صرف روجگار اور سور روجگار کا افسر دیتا ہے بلکہ ایک آدم وشواس بھی دیتا ہے آپ کو جوش اور جذبے سے بھر دیتا ہے منسٹری آف سکل ڈیولپنٹ اینڈ آنٹرپنرشپ کی یہی کوشش ہے کہ یواؤں ہنرمند ہو کر دیش کو نئی اچائیوں پر لے جائے ڈلی میں آیوجت دیش کا پہلا میگا موبیلیٹی شو بھارت موبیلیٹی گلوبل ایکسپو 2024 آٹوموبیل سیکٹر کے لیے خاص رہا اس میں آٹوموبیل سیکٹر کی ریسرچ کونسپٹ اور پروڈکس نے آدم نربھر بھارت کے ویشن کے ساتھ فیوچر موبیلیٹی کی جھلکیاں دکھائی گئیں موبیلیٹی گلوبل ایکسپو میں آٹوموٹیو سکلز ڈیولپمنٹ کاؤنسل اے ایس ڈی سی نے بھی حصہ لیا تھا اور اے ایس ڈی سی نے اپنے سٹالز کے ذریعے اپنے آٹو سیکٹر کو سکلڈ پروفیشنل اور مین پاور دینے کے لیے اٹھائے جا رہے انیشیٹیو کو بھی پردشک کیا بہت ساری سکلڈ مین پاور چاہیے جس کے لیے اے اے ایس ڈی سی ورک کر رہا ہے گیپ بہت ہے الیکٹرک ویہیکل میں آج کی ڈیٹ میں فوسل فیول سٹیبلائز ہو چکا ہے وہاں کی مین پاور ٹرینڈ ہے بڑھ الیکٹرک ویہیکل کا گیپ پورا کرنے میں اے اے ایس ڈی سی تت پر ہے آج بھارت موبیلٹی شو میں ہم یہ ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کا انٹریس جاگے اور ہمارے کورسز کریں اور جو گیپ انڈین آٹو موبیل انڈسٹری میں بن رہا ہے اس کو کور کریں موبیلٹی گلوبل ایکسپو میں پچاس سے زیادہ دیشوں سے چھے سو سے زیادہ ایکزیبیٹر شامل ہوئے تھے ایکسپو میں گرین بہیکل ٹیکنالوجی انفرہ سٹیکچر سپورٹ سسٹم اور اربن موبیلٹی سولیشنز جیسے ڈرون بیٹری اور چارجنگ سٹیشن کے ساتھ موبیلٹی سیکٹر سے جڑے ای وی ہائی بریٹ ہائیڈروڈن ایتھینال یا بائیو فیول میں ریسرچ اور ٹیکنالوجی انیشیٹیوز کی پردشنی کو پیش کیا گیا پورے ایکو سسٹم کے جتنے بھی ایسوسییٹیڈ پارٹنرز ہیں سارے اپنے نیا ٹیکنالوجی اور جو نیا ڈسرپشن اندازٹری کے اندر ہو رہا ہے چاہے وہ ایکٹریک ویہیکلز لے کے چاہے وہ ہائیڈروجین فیل سل لے کے ہو آلٹرنیٹ فیلز آدھر آلٹرنیٹ فیلز لے کے ہو اس کا ایک بہت بڑا سنگام ہے اور اس میں ASTC is an important participant in this entire ecosystem where we look at how to get skilled manpower for the requirement of the industry جس طرح سے automotive سیکٹر نئی تقنیق کی اور بڑھ رہا ہے اور تیزی سے EV پر شفٹ ہو رہا ہے اسی حساب سے اندسٹری میں EV ایکسپرٹس کی مانگ بھی بڑھ رہی ہے بیٹری سے جڑے پروفیشنلز اور skilled لوگوں کی ڈیمانڈ سبھی جگہوں پر بڑھی ہے اندسٹری میں skilled manpower کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ASTC کی اور سے EV اور بیٹری سیگمنٹ دونوں کے لیے یوان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ایلیکٹرک وہیکل جیسا آپ جانتے ہیں آج کی ڈیٹ میں بہت بڑا فیٹ بن چکا ہے اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم پولیوشن بچانے کے لیے ایلیکٹرک وہیکل کو پروموٹ کریں اور کابن نیوٹرل بنیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم skilling میں سپورٹ کر رہے ہیں ASTC کے ایلیکٹرک وہیکل کے بہت سارے کورسز ہیں جو آج جو بھی candidates آٹوموبیل میں آنا چاہتے ہیں یا skilling کرنا چاہتے ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں Mobility Global Expo میں آنے والے یوان نے بھی ASDC کے انیشیٹیو کو قریب سے دیکھا skilling ایکو سسٹم کو سمجھا اور ASDC کی پہل کی سرحانہ کی ASDC کا ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے جہاں پہ ہم ساڑھے تین سو ویمن ڈرائیورز کی ٹریننگ کر آ رہے ہیں الیکٹرک ویہیکلز کے اندر یہ مہیلائے جو ہے سارے الگ الگ برگ سے آتے ہیں اور ان کی ایک ڈھائی مہینے کی ٹریننگ کے بعد ان کو ڈرائیوینگ لائسنس دے کے ان کو کام پہ ہم لگا رہے ہیں پٹنا میونیسپل کارپوریشن کے اور سے جہاں پہ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ میں ان کا کانٹریبیشن بہت ایمپورٹنٹ ہے کمپنیوں نے بھی اس میں روچی دکھائی کیونکہ اس دی سی کے کاران انہیں یہاں سکلڈ پروفیشنلز ملنے کی امید دکھائی دے رہی ہے تو دوستو وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا آئیے بریک کے بعد ملتے ہیں پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا سے بدل رہی ہے جمہو کشمیر میں یوگاوں کی زندگی انہیں مل رہا ہے ویشن این اے پی ایس نیپس یہی نام ہے ہمارے ماما جی کا ارے مزاک کا ٹائم نہیں ہمارے پاس میرے بھائی سکل انڈیا کا نیپس پروگرام ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو بینہ کسی جان پہچان کے اچھی اچھی کمپنیوں میں آن دا جاپ ٹریننگ دیتا ہے وہ بھی سٹائپنڈ کے ساتھ اپنا ہنر سوار لو کمارا کل اپنے آپ سبر جائے گا دیش کے یواؤں کا ہنر نکھر رہا ہے سکل انڈیا کا فرق دکھ رہا ہے وصر ادیوک کیلئے ایک سوچنا سکل انڈیا مشن کے تحت اپیرل میڈ اپس ان ہوم فرنیشنگ سیکٹر سکل کاؤنسل نے ڈلی اور تیروپور میں سینٹر آف ایکسیلنس کھولے ہیں جہاں سپر وائزری اور میڈل مینجمنٹ کے امپلائیز کے لیے اپ سکلنگ کے بہت سے کاریکرم چلائے جا رہے ہیں جس سے ان کی پروڈکٹیوٹی میں بڑھوتری ہو آپ بھی اپنے امپلائیز کو ان کاریکرموں میں شامل کر کے اپنی فیکٹری میں پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں سمپر کریں 011-401-60600 یا لکھیں info at sscamh.com یا دیکھیں ویب سائٹ www.sscamh.com بات کوشل کی بات دیش کے وکاس کی آئی سپورٹ سکل انڈیا آپ بھی جڑے سکل انڈیا کے ساتھ دیکھئے آپ کی بات ہر چنیوار صبح 9 بجے ڈیب راج رانہ کے ساتھ ڈی ڈی نیشنل پر سکل انڈیا مشن یواؤں کو سشک بنا کر دیش اور سماج کو ایک نئی ارجہ دینے والا ہے سکل انڈیا مشن کے تحت ڈراؤپ آؤٹ بچوں سے لے کر ہائر ایڈیوکیشن والے سبھی یواؤں کے لیے الگ الگ جوب رولز ڈیزائن کیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنی اچھا اور ضرورت کے انسار سکل سیکھ سکے نس ڈی سی یواؤں کو ریڈی ٹو انڈسٹری کر انہیں سشکت بنا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کیسے پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا یواؤں کو سکل سے انترپرنیور بننے کی رہ دکھا رہی ہے انہیں روزکار کے افسروں سے جوڑ رہی ہے ہنر کے ذریعے سفلتہ کی ایسی ہی داستان ہمیں دیکھنے کو ملی جمہو اور کشمیر کی راجدھانی شری نگر میں شری نگر کے روائل پولیٹیکل کالیج میں چل رہی پی ایم کے ویوائی یواؤں کی کریئر کو دشاہ دینے کا کام کر رہی ہے اس میں ہم نے دو سو چالیس بچوں کو انڈرول کیا ہے اور جو فیس نہیں بر پاتے ہیں یا ایسے جو ٹیلنٹیڈ سٹوڈنٹس جو آنا چاہتے ہیں سکل ڈیولومنٹ کورسز میں ان بچوں کو ہم نے یہاں پر جگہ دی ہے جبکہ ہمارے پاس دو سو چالیس کا ٹارگٹ تھا لیکن قریباً قریباً ہم نے چھ سو اپلیکیشن ریسیو کیے تھے اور اس کے بعد ہم نے ایک میرٹ لسٹ بنایا تھا جس میں ہم نے لاسٹ میں دو سو چالیس بچوں کو شاٹ لسٹ کیا تھا یہاں پی ایم کے وی وائی فور پوائنٹ زیرو کے ذریعے کئی سارے کورسز چلائے جا رہے ہیں یہ جو پی ایم کے وائی فور پوائنٹ زیرو سکیم ہے اس میں ہمارے پاس الیکٹریشن ہے اس میں ہمارے پاس میسن ہے اس میں ہمارے پاس ویو ڈیولپ پر ہے سولر پینل ہے اس میں ہمارے پاس کمیونیٹی جنرلزم ہے اور یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کمیونیٹی جنرلزم جو کورس ہے وہ ہم نے سپٹمبر میں سٹارٹ کیا تھا اور اس وقت ہمارے پاس اس میں ٹوئنٹی تھا الیکٹریشن تھا میسن تھا آج کی ڈیٹ میں پی ایم کے ویو فور پینٹ جو جو جیسے کل کیا پروڈکٹ ہمیں چاہیے اس کی تیاری آج ہو رہی وادیوں میں رہنے والے ان یوواؤں کو پی ایم کے ویوائی کے ذریعے آج جو دیشا مل رہی ہے وہ ان کے ساری کمپنیز ہمارے پاس آئی ہے جیو آئی ہے ہسپیٹل جیسے پارس جیسا ہسپیٹل ہے شفا ہے وہاں پر ہمارے سٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں ہم نے ان کو ٹرین کیا ہے لیکن یہ تبی پوسیبل ہوا کہ جب ہمارے پاس یہ سکیم آئی ہے دیکھئے یہ جو پی ایم یہ ٹریننگ پرابط کر رہے ہیں پہلے سے ہی وہ ایک بہتر طریقے سے وہ کام انجام دے سکتے ہیں کوشل ٹرین سے ان کا کوشل کا اسطر بڑھ رہا ہے اور ان کے سوالوں کے جواب بھی انہیں آسانی سے مل جاتے ہیں یہ کارن ہے کہ آج یہاں سے کوشل پرشکشت یوگاں کو جاب ملنے میں کوئی ایک اچھا پلیٹ فورم جوگر ٹائمز لیڈنگ نیوز پیپر جمہ جس کو میں کشمیر سے ایز ایز کورس پانڈنٹ ریپریزنٹ کر رہی ہوں شکریہ کرنا چاہتی ہوں پرائیم مینیسٹر نرندر موڈی جی جنہوں نے ایسی سکیمیں لاکہ جمہ کشمیر کے ان نوجوانوں کو ان بیٹیوں کو جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکل پاتی تھی لیکن اب بیٹی آج سب سے آگے ہے ایک اچھے پلیٹ فورم ہمیں مل رہے ہیں تو ایسی ہی سکیمز آئید کرنی چاہیے جسے آگے جاکے ہمیں اور اچھے پلیٹ فورم حاصل ہو جائے کوشل وکاس اور ادھم شیلیت منترالی کی نگرانی میں چل رہے پی ایم کے وی کے زریعے کوشل پرشکشن کا یہ نشو کارکرم یواؤں کے لیے ایک سوغاد بن گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ انڈسٹری کے سکیلڈ ورک فورس کی ضرورتوں کو بھی دور کر رہا ہے میں سکسس لے پی ایم کے وی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں پریکٹیکل کے ساتھ تھیوری پر بھی وشیج دھیان دیا جاتا ہے جب یواؤ تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی سیکھتے ہیں تو انہیں انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ ہونے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور وہ آسانی سے نوکری پا جاتے ہیں جہاں پہ نوجوانوں کو ترہ ترہ کی سکیلز انہینس کرنے کی سکھائے جاتے تھے تو میں نے بھی اپنا پہ انڈرول کر لیا میں گراپٹس من سیویل میں انڈرول ہوں یہاں پہ ہمیں نہ که صرف تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل نولیج بلکی ہمارے کمیونکیشن سکیلز کو بھی انہینس کرنے کے ترہ ترہ کی ٹپس وغیرہ دی تاکہ جو ورک سپیس انوائرمنٹ ہے اس میں آرام سم فٹ ان ہو جائے پی ایم کے وی وائی یہ یوجنا یہاں کی لڑکیوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے ان کے سپنوں کو پورا کرنے کا ایک اہم ذریعہ بن کر سامنے آ رہی ہے آج یووہ اپنی سامرث کو پہچان کر اس میں پی ایم کے وی کے ذریعے کوش اور پرشک شرن آسانی سے حاصل کر رہے ہیں پردھان منتری کوش وکاس یوجنا دیش کے یووہ کو سکلڈ بنا کر انہیں سشکت بنا رہی ہے جمہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری اور مہار راشت سے نورت ایس تک کی یووہ اس سے لاب اٹھا کر خود کو سشکت کر رہے ہیں اور دیش کو آت نربھر بنانے میں اپنا یوگ دان دے رہے ہیں دوستو وقت ہو چلا ایک بریک کا ملتے بریک کے بعد کوشل سے آت نربھر تا کی کہانی کی مثال ہیں شری نگر کے تاہر اب دے رہے ہیں دوسروں کو روز کار آجا بیٹھو کو بابا ہم سب کے تے آپ کی کسپت بڑی اچھی ہے کیوں سب کے بابا سایکل یا سکوٹر پہ آتے ہیں اور آپ گاڑی میں بابا گاڑی کیا خالی کسمات والوں کو ملتی ہے ناری الپانی پہلے بابا کے پاس بھی سائکل ہی کیونکی پہلے تیرا بابا بھی یہی سوچتا سے زیادہ کرسز تھے اس میں سے میں نے چھنا اورگینک فرمنگ اور سیکھ گیا کی کھیت سے سونا کیسے اگلوائے جائے اور اسے صحیح نام پہ کیسے بیچا جائے تو کیا سیکھا آپ نے ہنر والا ہے میرا بابا بشتر دے جیت سکے ایسے نو جوانوں کا سامرد ہم تیار کرنا چاہتے دیش کے یواؤں کا ہنر نکھر رہا ہے سکل انڈیا کا فرق دکھ رہا ہے وصر ادیوک کے لیے ایک سوچنا سکل انڈیا مشن کے تحت اپیرل میڈ اپس ان ہوم فرنیشنگ سیکٹر سکل کاؤنسل نے دلی اور تیروپور میں سینٹر آف ایکسیلنس کھولے ہیں جہاں سپروائزری اور میڈل مینجمنٹ کے ایمپلائیز کے لیے اپسکلنگ کے بہت سے کاریکرم چلائے جا رہے ہیں جس سے ان کی پروڈکٹیوٹی میں بڑھوتری ہو آپ بھی اپنے ایمپلائیز کو ان کاریکرموں میں شامل کر کے اپنی فیکٹری میں پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں بات کاؤشل کی بات دیش کے وکاس کی آئی سپورٹ سکل انڈیا آپ بھی جوڑے سکل انڈیا کے ساتھ دیکھئے آپ کی بات ہر چنیوار صبح نو بجے ڈیب راج رانہ کے ساتھ ڈی ڈی نیشنل پر کاؤشل کے دوارہ ہی ہم ایک کیسویں صدی کے نئے بھارت کی نیب رکھ سکتے ہیں گلوبلائزیشن کے اس یوگ میں سکل انڈیا مشن بدلتے سمیے کی سب سے بڑی آوشکتہ بن چکی ہے پردھان منتری کاؤشل وکاس یوزنا صرف یواؤں کے روزگار اور سوروزگار سے نہیں جڑی ہے بلکہ میک انڈیا، ڈیجٹل انڈیا، آتما نربھر بھارت جیسی مہتوپون مشنوں سے بھی جڑی ہے آج یہ ہزاروں یواؤں کی زندگی بدل رہی ہے پردھان منتری کاؤشل وکاس یوزنا نہ کیول یواؤں کو جوب دلانے میں مدد کر رہی ہے بلکہ آج کاؤشل پرشکشن حاصل کر کے یواؤ آتما نربھرتا کی رہا اپنا کر دوسروں کو بھی روزگار کے افسر پردان کر رہے ہیں کشلطہ سے آتما نربھرتا کا ایک ایسا ہی ادھارن ہے جمہور کشمیر کی راجدھانی شری نگر کے رہنے والے تاہر صدیقی تاہر کو تھوڑا بہت الیکٹریشن کا کام آتا تھا جس سے کسی طرح وہ اپنا جیون بسر کر رہے تھے کامیابی کی سوچ رکھنے والے تاہر کی سفلتہ میں کمی تھی کیول ہنر کی باریکی کی جسے یہ جانتے تو تھے لیکن صدھار کا طریقہ نہیں پتا تھا لیکن جب انہیں جانکاری ہوئی پی ایم کے وی وائی کی تو انہوں نے بینہ دیر کیے اس میں کوشل پرشکشن لینا شروع کیا میں یہاں آیا میں نے سچا یہاں دیکھا کہ فری کورس ہے یہاں پہ کچھ سکھنے کو ملتا ہے زیادہ ہی تو پھر میں آیا یہاں پہ سکھا کورس کیا اور زیادہ سکھنے کو ملا میرے ساتھ میرے دس بارہ لڑکے بھی ہیں ان کو بھی لیایا ان کو بھی سکھنے کو ملا پی ایم کے وی وائی کے اس سینٹر میں انہیں تھیوری کے ساتھ پریٹیکل کے بارے میں بھی پوری جانکاری دی گئی یہاں پر انہیں انڈسٹری وائرنگ اور ہاؤس وائرنگ کے بارے میں اچھی طرح سکھایا گیا کورس میں ہم نے بہت کچھ سکھا ہاؤس وائرنگ سکھی تریپیس وائرنگ سکھی انسٹالیشن سکھی ایم سی بی انسٹالیشن سکھی بہت سارا کچھ سکھا اس کوشل پریشکشن نے ان کے ہنر میں اور نکھار لا دیا تین مہینے کے پریشکشن نے ان کے آدم وشوانس کو بڑھا دیا اور اس کے بعد ملے کوشل سارٹیفیکٹ نے تو ان کے کام میں آنے والی ساری دقتوں کو سمابد کر دیا پہلے میں کام کرتا تھا ایسے ہی تو کوئی پیشل پتر نہیں تھا کوئی سارٹیفیکٹ نہیں تھی کہیں بھی جاتے تھے تو لگتا تھا کہ کچھ ہم ادھور آئی ہے لیکن اب ہمارے پاس سارٹیفیکٹ ہے کہیں بھی جائیں گے ویلڈ سارٹیفیکٹ ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ نہیں پتا ہے بیچارے کو لیکن اب سارٹیفیکٹ ہے ہاتھ میں تو اپنے آپ میں بھی ایک گروہ ہے کہ نہیں ہمارے پاس کچھ ہے ہم نے کچھ سیکھا ہے یہ پی ایم کے ویوائی سے ملے کوشل پریشکشن کا ہی کمال ہے کہ آج یہ بڑے بڑے گھروں کی ہاؤس وائرنگ آسانی سے کر لیتے ہیں جس کاران ان کی آمدنی میں کافی اضافہ ہوا ہے کچھ سیکھے کر رہے ہیں اور کسی کو دوخہ بھی نہیں دیں گے یہ کورس کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنی جگہ پرفیکٹ ہیں آج یہ نہ خود آتمنی بھر ہیں بلکہ دوسروں کو بھی کوشل پردان کر کے انہیں روزگار دینے کا کام کر رہے ہیں کشلطہ کا پرمان ہونے کے قارن انہیں کام ملنے میں بھی دکت نہیں آتی یہ جو الیکٹریشن سے کافی سیکلیڈ ہے تو یہ سارا جو ہے کریڈٹ جاتا ہے ہماری پردان منتری کو جنہیں ایک سیکیم لانچ کے جس کا پورا نام ہے پردان منتری کوشل وکاشی اوجنا مجھے لگتا ہے یہ سب سے اچھی سیکیم ہے اور اس سیکیم کے تھوپ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ان ایمپلائیڈ یوٹ ہیں انہیں سیکلز ڈیولپ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ فیوچر میں اپنا روزگار کما سکے بھارت سرکار کا پریاس ہے کہ ہر یوہ کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی ہنر ضرور ہو وہ اپنے کوشل کشمتہ کے ذریعے اپنے بھوشی کا نرمان کریں پی ایم کے وی وائی یوہوں کے بھوشی کو سوارنے میں اہم بھومی کا نبھا کر پردان منتری کے کوشل بھارت وکسد بھارت کے ویشن کو بھی ساکار کر رہی ہے اپنے فیڈبیک دینے کے لیے آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک بھی کر سکتے ہیں at the rate dd آپ کی بات پر ہمیں ٹویٹر پر فالو کرنے کے لیے لاغن کیجئے at the rate dd آپ کی بات پر اور ہمارے سارے اپیسوڈ دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو اگر آپ ہنرمن بننا چاہتے ہیں اور سکل ڈیولپمنٹ کی کورسز کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر سمپر کیجئے ساتھ ہی ساتھ آپ نیشنل سکل ڈیولپمنٹ کورپوریشن کے ویب سائٹ پر بھی لاغن کر سکتے ہیں دوستو نئے یوگ کی تقنیق اے آئی انڈسٹریل روبوٹک مشین لرننگ آج کی ضرورت ہے پردان منتری کاشل وکاس یوجنا نئے یوگ کے پاتھ کرموں میں 3D پرنٹنگ درون سولر ٹیکنیشن اور جیو انفرماتکس انیک کورسز کو شامل کیا گیا ہے جس سے یوہ ایڈوانس سکل سیکھ سکے اور بھارت کا نام روشن کر سکے اگر آپ بھی کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی نزدیکی پردان منتری کاشل وکاس کیندر میں جائیں اور ریجسٹریشن کرا کے اُنر بنا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں اگلے سپتہ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت کشل بھارت اور کاشل بھارت اس کارٹرم کے پرائیوجک تھے کاشل بھارت کشل بھارت اور سہ پرائیوجک تھے اپیرل میڈ اپس اینڈ ہوم فرنشنگ سیکٹر سکل کاؤنسل آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی نیشنل دیش کا پہلا چینل دیش کا اپنا چینل موسیقی